بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اب تک یہ نہیں جان سکا مکہ کیا ہے میں یہ نہیں جان سکا کیوں کہتے کہ مکہ زمین کے سنٹر میں ہے مہور میں ہے میں یہ نہیں جان سکا کہ مکہ کیا چیز ہے بھائی صاحب مکہ جس طرح سے قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سولیہ الامران میں سوال نمبر تین آیت نمبر نائیٹ سکس میں کہ بکہ وہ جگہ ہے جو سب سے پہلے عبادت کے لئے بنائی گئی سب سے پہلے عبادت کی جگہ بنائی گئی وہ ہے مکہ اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسرہ میں چیپٹ نمبر سیونٹین سترہ آیت نمبر ایک میں کہ اس کے اردگرد امن ہیں اور مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن اور جہاں تک کہ سنٹر کا سوال ہے آپ جب ورلڈ میپ دیکھیں گے آپ سکول میں پڑے ہوگے ورلڈ میپ ورلڈ میپ آپ کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نوٹ پول اوپر ہے سوٹ پول نیچے ہے ویسٹ کے طرف ہے امریکہ ایسٹ کے طرف آپ دیکھیں گے جیپین سعودی عربیا جو اس سنٹر میں اور مکہ جو ہے جو سٹی مکہ ہے وہ ڈٹ آپ دیکھیں گے اوپر اور نیچے بھی سنٹر میں لیفٹ اور ریٹ میں بھی سنٹر میں تو اسی لئے ورلڈ میپ آپ دیکھیں گے تو مکہ ہے مکہ ہے سنٹر مطلب مہور ہے تو دیکھیں گے تو دار الامن ہے اور وہ امن کی جگہ ہے اور وہ پہلی عبادت کے لئے جگہ بنائی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے کیا ہے قرآن مجید میں ایک آبی نے لکھا ہے کہ مسلمان شوٹ پیاس دے باڈی قرآن مجید میں ایک آبی نے لکھا ہے کہ اپنے جسم کو ماننا چاہیے جہاں تک یہ صحیح حدیث ہے صحیح حدیث میں اللہ کے لئے فرماتے ہیں اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے میکسیمم آپ تین دن تک سوک بنا سکتے ہیں تین دن سے زیادہ نہیں کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کے طرف سے ہے تو انتقال ہونے کے بعد بھی موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوک بنانا ہے اگر آپ کو یونٹو ویل اینڈ کرائے میکسیمم تری ڈیز تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہیں اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے ہوبڈ آنسل سے کوشٹن